اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج کا ٹاپک بھی جنرل ٹاپک ہے اور آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنس بیٹوین انفیکشن اینڈ انفلامیشن تو ڈیر ویورز اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ ان دو مختلف ٹرمز کے بارے میں جان سکے کہ ان دونوں کی بیچ میں فرق کیا ہے تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین انفیکشن اینڈ انفلامیشن ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ انفیکشن کیا ہے تو بیسیکلی انفیکشن میں موسٹلی جو مایکرو آرگینزمز ہوتے ہیں جو جراسیم ہوتے ہیں تو وہ جسم کے اندر آتے ہیں جسم کو وہ اٹیک کرتے ہیں اس پر حملہ کرتے ہیں وہاں پر وہ اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں اور وہاں پر ان کی افضائش ہوتی ہے جسم کے اندر تو اسے کہا جاتا ہے انفیکشن ڈیر ویورز وہ مایکرو آرگینزمز وہ جراسیم جو کہ انفیکشن کا باعث بنتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں وائرس بکٹیریا فنگس اور پیراسائن ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز ابھی جانیں گے کہ انفلامیشن کسے کہا جاتا ہے تو بیسکلی انفلامیشن is the response of body to a harmful stimuli that can trigger an immune reaction یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سٹیمولائی کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو جسم کو نقصان پہنچاتا ہے یعنی وہ چاکو کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ بولٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیتوجن جراسیم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی irritant chemical کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ کسی object کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے تو جب وہ جسم کو touch کرتا ہے یا جسم کے اندر جب وہ آتا ہے تو جسم اس کے خلاف response دیتا ہے تو inflammation کے جو symptoms ہیں تو وہ ہوتے ہیں وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے وہاں پر درد ہوتا ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے اور اس جگہ میں سوجن develop ہو جاتی ہے میں آپ کو مثال دوں گا inflammation کی کہ اگر ایک معمولی سا مچھر بھی سکن پر کاٹ دے تو اس مچھر کے کاٹنے کے نتیجے میں جو آپ کا سکن response کرے گا تو وہ کس شکل میں ہوگا کہ وہاں پر خارش شروع ہو جائے گی وہ جگہ جو ہے وہ سوج جائے گی اور وہاں پر redness بھی آ جاتی ہے اور وہ جگہ گرم بھی ہو جاتی ہے تو basically جو inflammation ہے تو یہ response ہے جسم کا ہر اس چیز کے خلاف جو جسم کو نقصان پہنچاتا ہے Thank you so much dear viewers for watching MLT Hub with Kameran امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا دیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ